ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار فرسی سوگت ہے ہماری چینل مووی نائٹ ٹو ایم ہے اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور منجدار مووی اس مووی میں ایک آدمی خون سے چلنے بالی کار بناتا ہے اور کئی لڑکی کو امپریس کرتا ہے اور ان کے ساتھ انٹیمیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایسے لوگوں کا سکار کر کے اپنی کار میں ڈال کے انہیں مار ڈالتا ہے تو ایسے ہی منجدار مووی اس کو آنگے بھی دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو لائک سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور آن کریں ساتھ ہی پہلے سے ہی اور بھی مووی ہماری چینل پر اویلیبیل ہیں تو انہیں بھی ایک بار جا کے جرور دیکھیں تو بنا اور زیادہ آپ کا ٹائم آر آباد کی مووی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ مووی سرو ہوتی ہے اور ہمیں آرچی نام کا ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک اسکول میں ٹیچر ہوتا ہے اس کی اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد وہی ایک سوپ پر رکھتا ہے اور وہاں سے بیٹ کراس لینے لگتا ہے وہاں پر ہمیں ایک بہت خوبصورت لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ آرچی پر لٹو تھی اس لڑکی کا نام لیلا ہوتا ہے اور لیلا آرچی پر کراس رکھتی تھی پر آرچی صرف ایک فرینڈ کی طرح دیکھتا تھا کیونکہ وہ روج اس کی سوپ سے بیٹ گراس لینے آتا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر آ کے اپنی مکان مالکن سے ہائے بولتا ہے پر اس کی مکان مالکن بہت ہی بڑی تھی اور اس کی طبیعت بھی قرابتی اس کے بعد آرچی گھر آ کے اپنے ایکسپریمنٹ پر کام کرنے لگتا ہے آرچی سے دراصل بیٹ گراس سے ایک کار کا انجن چلانے کی کوسز کر رہا تھا لیکن اس بار بھی انجن نہیں چلتا اس کے بعد آرچی لیلا کی سوپ پہ پھر سے جاتا ہے اب وہ وہاں پر جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت لڑکی آئی ہوتی ہے اس لڑکی کا نام ڈارسی تھا اب ڈارسی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آرچی ایک کار کا انجن چلانے کی کوسز کر رہا ہے تو اس سے وہ امپریس ہو جاتی ہے لیکن آرچی کا دھیانہ بھی اپنے ایکسپریمنٹ پر تھا تو وہ پھر سے اپنے گھر چلا جاتا ہے بھیڈ گراس لے کے آرچی کا ایکسپریمنٹ پھر سے نہیں چل رہا تھا لیکن تب ہی غلطی سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور اس کا بلڈ نکل کے عطا ہے اور اسی ٹپ میں جہاں میں بھیڈ گراس تھا وہاں پر اس کا بلڈ لگ جاتا ہے تب ہی اس کا کار کا انجن چلنے لگتا ہے تو آرچی کو پتا چل جاتا ہے دراصل ہی کار کا انجن میرے بلڈ سے چل رہا ہے اس کے بعد آرچی اپنا بہت سارا بلٹ نکال کے اسی کار کے انجن میں ڈال دیتا ہے جسے کہ وہ کار اب چلنے لگی تھی اب آرچی اپنی کار لے کے لیلا کے پاس آتا ہے تو لیلا اس سے بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن دوسری چمک چلو وہیں پر آ جاتی ہے ڈارسی اور وہ اس سے لپٹ مانگنے لگتی ہے تو آرچی بھی اب اس کو لپٹ دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ پوٹی سر کا چکل لگانے لگتا ہے تب ہی ہوں گورمنٹ کے کچھ ایجنٹ دکھائے جاتے ہیں جو کہ آرچی کے ایکسپریمنٹ پر نجر رکھے ہوئے تھے اور وہ اپس میں بات کرتے ہیں کہ بولونڈا اپنے ایکسپریمنٹ میں سپل ہو چکا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارسی آرچی کے انٹیمنٹ ہونا چاہتی تھی اور اس کے بعد وہ اس کو ٹچ بھی کرنے لگتی ہے جس سے کہ آرچی کے بہت منجارہ آتا تب ہی کار کا فیول ختم ہو جاتا ہے یعنی خون ختم ہو جاتا ہے تو اب ڈارسی وہاں سے اٹھ کے جانے لگتی ہے غصے میں اس کے بعد آرچی اپنی کار کو انٹرکلتے ہوئے گھر تک لے آتا ہے اس کے بعد آرچی اپنی کار کو موڈیفائے کرتا ہے جس سے کہ اس کے اندر کچھ بھی ڈالتے ہوئے وہ مر جائے اور اس کا سارا خون اس کار میں چلا جائے جس سے وہ کار چلنے لگے اب آرچی تھوڑے خون کی تلاس میں جانوروں کو ماننے لگتا ہے اور اپنے آت پاس کے سارے جانوروں کو مار کے اور اس کا خون اس کار میں ڈالتا ہے لیکن وہ کار چلتی نہیں تو اب آرچی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ صرف انسان کے خون سے ہی چلتی ہے اب آرچی اپنے گھر آتا ہے تو اسے اپنی بوڑی مکان مالکن سوئی ہوئی دیکھتی ہے تو اس کے دماغ میں اب آئیڈیا آتا ہے تو وہ اپنی مکان مالکن کو اوپر ہی نیچے پھینک دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے اپنی کار میں ڈال دیتا ہے اب اس کے بعد اٹھ ہو جاتی ہے اور چلنے لگتی ہے اب اس کے بعد وہ ڈینسی کے ساتھ کار میں ہی انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اس کے بعد آرچی جب ڈینسی کا انتجار کر رہا ہوتا ہے کار میں تبھی اس کے پاس ایک خطرناک سا آدمی آتا ہے اور وہ اس سے لپٹ مانگنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس کو لپٹ جبرجستی دیرنی پڑتی ہے تو وہ اس کو ایک پیٹل پمپر بھی لے جاتا ہے لیکن تبھی وہ آدمی اس سے کہتا ہے چل اس میں فیول ڈال لیکن آرچی کے دماغ میں خورا پاتی آئیڈی آتا ہے اور وہ اسے مار کے اسی کار میں گھسا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مہاں پر گولی بھی چلا دیتا ہے پیٹل پمپ کا مالک بھی آ جاتا ہے اور وہ اس کی آواز سن لیتا ہے اور وہ اس کو اس ڈکی کو کھولنے کے لیے کہتا ہے تو اب آرچی اس آدمی کو بھی گھسا دیتا ہے اس کے بعد آرچی ڈارسی کے پاس جاتا ہے اور یہ دو نو ہوتل میں جا کے مینس ٹول کے انڈر گھٹر کو کرنے لگتے ہیں اس کے بعد آرچی ایک پرک میں جا کے ایک بوڑے آدمی کو اٹھاتا ہے اور اپنی ڈگگی میں ڈال لیتا ہے جس سے اس کی کار میں فیول بھر جاتا ہے اب وہ ایجنٹ بھی دکھائے جاتے ہیں جو آرچی کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے اب جب بھی آرچی کا فیول ختم ہوتا تو وہ کسی بھی کو بھی لفٹ دے دیتا اور اس کے بعد وہ اسے ڈگگی میں ڈال کے اس کے خون سے اپنی کار کو فول کر لیتا اور کار چلانے لگتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرچی کو بھائی ایجنٹ پکڑ لیتے ہیں لیکن تب ہی آرچی ان کو لاتے مارتا ہے اور کار سے نیچے پھینک دیتا ہے اب دوسری ایجنٹ کو کار کی ڈگگی میں ڈالنے لگتا ہے لیکن تب ہی آرچی کار سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسری ایجنٹ کو بھی اسی کار سے نیچے کچل دیتا ہے جس سے وہ دونوں ایجنٹ مر جاتے ہیں اس کے بعد آرچی ان دونوں کی بوڈی کو کار میں گھسا دیتا ہے اور اپنی چمک چلوں سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن ڈارسی وہاں پر اسے نہیں ملتی تو لیلا اسے کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری ساتھ گھومنے کے لیے جا سکتی ہوں اس کے بعد وہ اس کے ساتھ گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں ان کے گھر پر بھی جاتے ہیں جہاں پر لیلا اس کے اوپر کون جاتی ہے اور یہ دونوں انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اس کے بعد آرچی دیکھتا ہے کہ دو ایجنٹ اس کی کار کو چراغے بھاگ رہے تھے تو آرچی کاری لے کے ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی آرکار کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو ایک ایجنٹ دوسری ایجنٹ کو مار کے اور ڈگگی میں ڈالنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آرچی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو وہیں پر مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈارسی کو بھی سب کچھ سچ سچ پا دیتا ہے کہ اس کی کون سے چلتی ہے تو ڈارسی اس سے اور بھی امپریس ہو جاتی ہے اس کے بعد آرچی اسکول بھی ایسے ہی چلا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایجنٹ آ جاتے ہیں اور آرچی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب وہ ایجنٹ اس سے کہتے ہیں تمہیں ہمارے لئے کام کرنا ہوگا اور ہمارے لئے کار بھی چلانی ہوگی جس سے کہ تم بہت ہی امیر ہو جاؤ گے نہیں تو تم ساری عمر جیل میں ہی کارٹ ہوگے اس کے بعد آرچی ان سب کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبی لوگوں کو مار دیا جو جو آرچی کے بارے میں جانتے تھے جس سے کہ اس کے ایکسپریمنٹ کا پتہ کتھی کو بھی نہ چلے اس کے بعد آرچی وہاں کا پریسیڈنٹ بھی بن جاتا ہے اور یہ مووی یہیں پر کتم ہو جاتی ہے